لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اب ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے میں روزے رکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں شدید بیمار ہوں یا بہت ضعیف ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایک ایک روزے کے بدلے میں نے فدیہ بھی دینا ہے لیکن میں اتنا غریب ہوں کہ فدیہ بھی دے نہیں سکتا کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو کیا کروں نہ روزے رکھ سکتا ہوں بیماری ایسی ہے یا ضعیفی ایسی ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا رمضان کے بعد مجھے پتہ ہے کہ فدیہ دینا ہے لیکن فدیہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کروں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اب ہر ایک کے معاشی حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ بات جب رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف ہائلائٹ نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا اس سیچوئشن میں بھی ہو سکتا ہے وہ صرف اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو تم میں سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور بعد میں بھی نہ رکھ سکتا ہو اور لیکن انتہائی مشکل ہو اس کے لئے ایسا کرنا تو ان پر فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور یہ بات بلکل ہے ان لوگوں کے لئے جو صاحب استطاعت اور زبن میں حدیث شریفہ موجود ہیں ایک نہیں کئی حدیث شریفہ موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بڑا مرد اور بڑیہ عورت جو ہے اس میں مراد ہیں کہ جو روزے رکھنے کی استطاعت یا طاقت نہ رکھتے ہوں یہ بخاری شریف میں ہے کتاب التفسیر میں یہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پھر حضرت انس ابن مالک نے بڑی عمر میں بڑھا پے کہ آخری دنوں میں سال دو سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلا دیا یہ بھی بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے اسی طرح حضرت انس جب روزہ رکھنے سے آجز ہو گئے تو گوشت اور روٹی تیار کر کے تیس مساکین کو ایک ساتھ کھلا دیتے تھے تو ایک ساتھ کھلانے کا جواز بھی موجود ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے اور یہ روایت مسند ابو یعلا کی روایت ہے ٹھیک ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے یہ اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو شخص روزے نہ رکھ سکتا ہو اس زمن میں علماء کرام کس حدیث سے استمباد کرتے ہیں اس صحیح بخاری کی حدیث ہے روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو اور استطاعت بھی نوفی دیا دینے کی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب السوم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرص کیا کہ آ رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو اس نے کہا نہیں میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں تو آپ نے فرمایا اچھا کیا تم لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو بلا ناغا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک میں صبر نہ کر سکا وہاں دو مہینے کیسے رکھوں گا آپ نے فرمایا اچھا تو کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں میں ساٹھ بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا پھر آپ نے وقفہ فرمایا ہم اسی حال میں تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ کوئی شخص حضور کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک تھیلہ لائے آپ نے فرمایا سوال پوچھنے والا کہاں ہے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اس تھیلے کو لے لو اور خیرات کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دو اللہ کی قسم مدینے میں کہ دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس سے علماء اکرام یہ استمباد بھی کرتے ہیں کہ جب صاحب استطاعات نہ ہو کہ فدیہ بھی دیرہ سکتا ہو اور روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور استغفار کرے اور جو اس کی استطاعات ہو جتنی اس کی استطاعات ہو اتنے لوگوں کو کھلا دیں اگر تیس کو نہیں کھلا سکتا دو کو کھلا سکتا ہے پانچ کو کھلا سکتا ہے اور اگر اللہ نے اس کے دن پھیر دیے اور اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ گیا کہ وہ تیس لوگوں کو اب کھانا کھلا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اس کفارے کو پورا کریں نہیں تو اللہ سے استغفار کرتا رہے اور صاحب استطاعات لوگوں کو کھلانا اگر جتنے بھی لوگوں کو کھلا سکتا ہے مساکین کو کھلاتا رہے اللہ عز و جل جو ہے بڑے کریم ہیں بڑے غفور ہیں بڑے رحیب ہیں ایک آدمی کے پاس ذرائع ہی نہیں ہے وہ بیچارہ پھر کیا کر تو اسی لیے فقہ نے اس حدیث کے زمن میں یہ مسئلے کا استمباد کیا ہے اور وَأَن تَصُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور بے شک روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں